وَوْحِ اَلَىٰ نُوحَ وَحِی کی گئی حضرت نُوحَ کو اَنَّهُ لَيُّوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ ہرگزی مان لے لیں گے آپ کے قوم کے لوگ اِلَّا مَن مَدَرْوُ قَدْ آمَنَا جُو ایمان لَا چُکے ہیں نُوح کی قوم پر جب اذاب کا فیصلہ ہوا تو حب تعالیٰ نے کہا کہ اے نُوح بس جتنے لوگ ایمان لَا چُکے ہیں سو لَا چُکے ہیں بقیوں کے بارے میں غمگین نہ ہو فَلَا تَبْتَعِسْتِ بس آپ افسوس نہ کریں الْاَبْتِعَاسْ بِي تَعصُف کے معناہ میں فَلَا تَبْتَعِسْتِ بس آپ افسوس نہ کریں آپ غمگین نہ ہو بے ماں کانو یہ غلود جو یہ کر رہے ہیں حضرت کو کہا گیا کہ جو ایمان لائے سو ایمان لائے اور آگے آئے گا کہ حضرت نور پر ایمان لانے والے بہت مختصر لوگ تھے ابن عباس سے منقول ہے کہ مرد عورت اور بچے ملا کر ستاسی آگئے تھے ستاسی وَسْنَ الْفُلْقَ بَنَائِيَ كَشْتِ وَآَيُنِنَا وَوَحِيَنَا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق پہلے کوئی کشتی تھی نہیں کیسے بنائے اللہ نے کہا ایسے درخ کٹو تختیں بناؤ کھیلوں سے جوڑو ایسے کڑے کرو ایسے لمبے کرو بناتے رہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ جَنَمُوْهُمْ مَتْ بَاتْ کرے مجھ سے اُن لوگ کے بارے میں جو ظالمے اِنَّهُمْ مُغْرَقُون جَشَكُوْا دُوبَيْنگِ وَيَسْنَا الْفُلْقَ عَضْلَةِ نُوحِ کشتی بنانے لگے لوگ حیران ہو گئے کہ نہ دریاء اور نہ سمندر اور کشتی بننے لگی وَكُلَّمَا مَرْعَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْمِن وَكُلَّمَا مَرْعَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْمِن جب تبھی گزرتے جمگٹہ قوم کا حسنے لگتے اس پر مَا لَئِن تَسْخَرُوْ مِنْلَا حضرت نے فرمایا اگر تم مزا کڑاتے ومارا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُو فَسْحَمْ مَزَا کُڑاتے تمہاراں کما تَسْخَرُوْم جیسے تم مزا کڑاتے ہو لفظی بدلہ ریلہ جائے وَيَلَا بَنَا گَرْدَنِ مُلَا سَوَرْتَوَائِ رَضِي بِدِي گَرْدَنِ مُقْتَبِي سَوَرْتَوَائِ رَضِي بِدِي سَوَرْتَوَائِ رَضِي بِدِي گرگر ہے شیطان مُقتدی نوح علیہ السلام سنت دیا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُم کَمَا تَسْخَرُونَ اللہ فَسَوْفَتَعْلَمُونَ فَسَلْقَرِیب جان لیں گے بَئِيَا کی ہی عَزَابٌ يُخْزِي ہے کون ہے جس پر آتا ہے عذاب رسوہ کرنے والا وَيَحِلُّوَلَيْهِ عَزَابٌ مُقِيم اور آتا ہے اس پر آزابہ میں شگا حَتَّى اِذَانْ جَامْرُنَا یہاں تک کہ امارہ فیصلہ آنے لگا عذاب تھا اللہ تعالی نے عزیٰ تنوح علیہ السلام کی دعائیں وَاوِلَا فَرْيَادْ سُن لی سرکش قوم کے اوپر آزاب کا فیصلہ ہوا تو عزیٰ تنوح کو کہاں گیا کہ جب ہر تندور میں آپ کی بجائے پانی اُکرنے لگے توبہ توبہ مُدَّتِ درمسنوی تاخیر شد فرصت باید کتابوں شیر شد کبھی کبھی ایسا بھی ہوئی عرص ماملہ ہوتا ہے توبہ توبہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا وفارت تنور اور آپ جوش مارنے لگی تندور میں تنور اس کو تم کو تو تندور شکم طالبانِ تنورِ خدا درو ہرچِ آئے تھنا در تھنا خدا نے ایسی صحت اتا فرمائی تندور تندور ایک تندور ہے پرندہ ہے تندور اس کو پکائے در تندور اور پھر کلائے بتا نور وفارت تندور فارے فورو کے پانے آنکھ جوش مارنے فائر برگیٹ یہی سے چوری بھی آئے فائر فارے فورو فور آنکھ میں شوڑے کی درہ تندور 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 یہ تندور مسجد کوفہ کے پاس تھا یہ تندور ابواب کندہ میں تھا یہ تندور یمن میں تھا وابا با تندور تھا تندور قُلْ نَحْمِلْ فِيْهَا ہم نے کہا بٹھائے سندور میں نہیں کی کشتی میں پھر پفاصل ایک علیہ صلح بٹھائے اس میں یعنی کشتی میں من کلنز و جین اس نے ہر جوڑے میں سے دو آلہ اور ادھنا امدہ کوالٹی تند کلاس کوالٹی آلہ نسل ٹڈڈی نسل آلہ کے ساتھ امدہ بھی ہونا وہ کم بھی ہونا چاہیے وَنَزِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَبْنَا فَضْلَا وَبِزَدْدِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَا متنبی سمجھتا ہے آلہ کی قدر کب آتی ہے جب ادھنا آجائے اہا ثبت ہو ہم نے کہا بٹھا ہے اس کشتی میں ہر ایک جوڑا دو دو یعنی آلہ اور امدہ یہ آئیے کہ نر اور مادہ اگر اس نین زوجین کی تفسیریں پھر تو ایک ایک جوڑا ہو گیا اور اگر زوجین جوڑا اور اس نین دو دو جوڑے یعنی آلہ اور ادھنا وَآَحَلَتَا اور اپنے ماننے والوں کو بٹھا اِلَّا مُنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جن کے بارے میں پیرسے تھے شدہِ بَاد کیا بات اِنَّا مُغْرَفُون کہ وہ غرب ہوں ان کو نہ بٹھا وَمَنْ آمَنَا جو ایمان لیا ان کو بٹھا وَمَا آمَنَ مَا هُو إِلَّا خَلِيْرَ اور نئی مان لیا حضرت پر سَمَانُونَ رَجُلَ ستاسی افراد کو لائے مر دورتِ بچے وَقَالَرْكَبُوا فِيْهَا حضرت نے فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی میں اور پڑھو بسم اللہ مجرِحا وَمُرْسَا شروع اللہ کے نام پر جو چلائے اس کو اور روکے اس کو اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک مِرَدَ خُوب بَقَشْنِوَالَ رَحَمْوَالَهِ مَجْرَاحَ مُجْرَحَ مَجْرِحَ تیرہ سرق کے رات اس میں تیرہ کے قلی اجرہ یجری کے معنی جاری کرنا اور ارسہ یورسی کے معنی ٹھیرانا وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِنْ قَلْجِبَالِ اور وہ چل لائی تھی لوگوں کو لے کر دریا کے دھنوروں میں جیسے پہاڑ یا تو یہ کہ کشتی ایک سردر آ رہی تھی جیسے پہاڑ چلتا یا یہ ایک دریا کے موج ایسے تھے جیسے بڑے بڑے پہاڑ توبہ کہ کشتی میں میں نے سفر کیا ہے ہماری کشتی نیچے اور پانی کا موج اوپر اوپر لیکن واقعی کشتی بان پر ہویا فرید عباس کشتی بان رجیب ورگیو توبہ توبہ وَنَا دَا نُوْحُنِ اِبْنَهُ آواز دید رکھ نُوْحُنِ اپنے بیٹے کنان کو وَقَانَ فِي مَعْزِلِنْ وہ ایک طرف تھا یا بنیر کب مانا اے میرے پتر بیٹا مارے ساتھ یا بنیر اے زمہ بچوڑیا اس میں تصویر لے کر آگیا یہ بننا ہے بنیر یا بنیر اے زمہ بچوڑیا اے کب مانا رازہ سور شموں سرا وَلَا تَكُمْ عَلْقَافِرِينَ اور مَغَرْدَدَ کَافِرَانُ سَلَا اے میرے پیارے بیٹے امتھوار ہوں مارے ساتھ اور مدبنوں کافروں کے ساتھ آلہ سآلی الہ جبنی یاسمونی من المائن کہنے لگا ابلے پہنے لوں گا پہنڈ کی طرف وہ بچا دے گا اس باری سے قال اللہ آسمالیوم من امر اللہ حضرت نے فرمایا بچانے والا نیاج اللہ کہ فیصلے سے اللہ مر رحمہ مگر جس پر خدا رحم کرے وہ بچے گا یہ باتیں ہوئی رہی تھی حضرت نے کہا آجا اس نے کامے نہیں آتا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوْتِ آگیا دونوں کے درمیان ایک چپا یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ ایک چپا آیا اور ایک چپے کے ساتھ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے بیٹا ڈوب گیا باپ کی آنکھوں کے ساتھ انبیاء بھی بچانے والے نہیں وَقِيلَا اور کہا گیا يَا أَرْضُ بْلَئِمَا اَكِئِ اے زمین نگل جا اپنے پانی کو وَيَا سَمَا اَقْلِي اور اے سَمْ آسمان تھم جا آسمان سے بارش ہو رہی تھی زمین سے پانی اُبھل رہا تھا اللہ نے زمین سے کہا تو اپنا پانی نگل لے آسمان سے کہا تو اپنا پانی سکڑ لے وَغِيْزَ الْمَا اور پانی خوش ہو گیا وَقُضِيَ الْأَمْرِ مَاملہ تمام ہوا وَسْتَوَةَ لَلْجُودِي کشتی آکے رُب گئی جودی پہاڑ پر وَقِيلَةَ اور کہا گیا بودل لے قوم ظالمین پیٹکار ہوں ظالم لوگوں بھی لئے اللہ وَنَا دَا نُوحُ رَبَّهُ اور آوازی عدرت نُوح نے اپنے رب کو فَقَالَ رَبِّ اِنَّا بِنِي مِنْ اَحْلِ فَرْمَائِے فَرْوَدْدِگَار میرے بیٹم میرے اَحْل میں سے وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُ وَرَاقَ وَعْدَا پَقَعَ وَأَنْتَا اَخْقَمُ الْحَاكِمِر اور اب بہت مضبوط محسلے کرنے والے ہیں اگر آپ میرے بیٹے کو بچا لیں تو کون پوچھ سکتا ہے آپ نے کہا تو تا وَأَحْلَةَ اَحْلَةَ يَعْنُوْ حَلَّانِكَ اَنُوْ اِنَّا وَلَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ وہ تیرا اہل نہیں ہے باپ کا اِلَوْنَ بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر قابل میرہ سے پھر درچوں کر ہو فرمایا اِنَّا وَلَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے اِنَّا وَعْمَلُ غَيْرُ صَالِح بے شک اس کا عمل اچھا نہیں اللہ اللہ مَنْ عَقْتَ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ نَصَبُهُ جس کو عمل نے پیچھے کیا اُن نصب آگے نہیں پڑھا سکتا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ پَسْ مُسْتَ مَعْنَا نَيْهُ وہ جس کا تُجھے علم لے إِلَّي آئِذُكَانْ تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِ میں نصیت کرتا تُجھ کو کہ ہو نہ جاؤ غیر قربان لوگوں میں سے آیا جنور سمجھ گئے کہ میرے یہ الفاظ بیٹے کے حق میں اللہ کو پسند نہیں آئے فَالَ رَبِّ فَرْمَائِهِ پَرْوَجْدِكَارِ اِنْ يَعُوذُ بِقَا مِنْ پَنَا مَانْتَا ہُو تِیرے پاس اَنْ اَسْأَلَكَا کہ میں مانگو تُجھ سے مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ جس کا مجھے علمی نہ ہو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر مَعْفْ نَكَرْهِ مُجَهِ وَتَرْحَمْنِ نَوازِ لَي حَكُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ وَجَوْمَنْ اُخْصَانْ وَالُو مِنْسَ قِيلَ يَا نُوْحُبِكْ بِسَلَامٍ مِنَّا کہا گیا اَنُوْ اُتَرْ جَعِيَ سَلَامْ لِكَرْ مِنْ رَا اَمَنْ سَلَامْتِي سَيْرَ قُسْ شَاءْخَ پَخِیرَ سَلَامَتِي شَاءْوَشِ پَخِیرَ سَلَامَتِي ہر مخلوق کا جوڑا تھا وَأُمَمُنْ سَلُمَتِي اور کچھ امتیں ہیں جن کو ہم فائدہ لیں گے سُمَيَ مَسْوْهُمْ مِنْ نَعْزَابُ نَلِيمِ پھر پہنچے گا ان کو ہمارے ہاں سے دردناک ذات نُوح علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کی کشتی بناو اور یہ ایمان نہ لانے کے جرم میں غرق ہو جائے تو حضرت نوح ایک ایک گھر میں جاتے تھے سورة نوح میں ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں کرو بڑا عذاب آ جائے گا کوئی بچا نہیں سکے گا آئستہ زور سے جمگٹے میں اس دوران نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک بوڑی عورت تھی اور وہ بہت دور عبادی سے جنگل میں رہتی تھی جھو بڑی میں اس نے کہا حضرت جب جانے کا وقت ہو جائے ذرا بتا دیں تھوڑا پہلے بتا دیں میں بوڑی عورت ہوں کہ عرام عرام سہاؤں کشتی میں چھوڑوں بیٹھے میرا خیال لگنا کہ رہنے جاؤں حضرت مجھے بہت در لگتا ہے حضرت میں عواد آئے جب کشتی سمندر میں آسمان کے قریب ہو گئی آسمان کا پانی بیچے آئے زمین کے سارا پانی اوپر گیا حضرت نوح نے لبی چیخ لگائے وَا خُدَا تناہ میرا اللہ نے پوچھا فرمایا ایک گوڑیا لے گئی فرمایا نوح اس کا ایمان مجھ پر تھا میں بچانے والا اب جب کشتی جودی پہاڑ پہ آکے رکھ گئی پورا مشرق ایک اور مغرب نظر آ رہا ہے روئے زمین پر کوئی چیز نہیں سوائے پاڑ ہو درمیان میں جیتا آئے چگی کھڑی ہے اور اس سے پانی ٹپس رہا ہے نوح نے سلام اندر گئے اس نے کہا حضرت ٹائم ہو گیا جانے تھا حضرت میں کہا ٹائم گزر بھی گیا بی بی کائنات غرق ہو گئی ساری آس کام میں جیتا پتہ نہیں چلا ہاں ایک وقت ایسا آئے تھا کہ میں وضو کے لیے پانی درم کر رہی تھی آگ جلی نہیں بہت کوشش کی آگ نہیں جلی تھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑی حضرت نوح نے کہا اس لمحے میں اللہ رہ پوری دنیا کے آگ کو حکم دیا تھا کی نظر انگریزوں کے حکومت جب یہاں بننے لگی انہوں نے پہلے دن سے دیکھا تھا کہ یہ دینی مدرسے اور علماء و طلباء یہ میں نقصان پہنچائے دونوں نے علاقے کے پولیس کو کہا کہ یہ مدرسے ہو یا کہ لباؤ تم کو تھنگ کرو تو لباؤں کے بیٹھے ہوئے راستے میں پولیس والا آیا آپ کا نام کیا ہے بتاؤں لباؤں مرنہ حضرت کیا نام ہے میرے نام والا امم من مم اس نے کہا یہ کہہ چھوڑو جیسے نے بتاؤں کیا نام ہے تا فس فحصت حل جمیر یہ کہتا نام ہے مجھ سے نہیں کیسے لگا تو بتا تا جردی یو قدر چھوڑو چھوڑے کو چلے تولکوا پولیس والا نے کہا تو ہو جائے یہ لکھا ہی نہیں جائے سکتا ہے چلتا من انبائی الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں نوہی ہائی لئی ہم وحی کرتے ہیں آپ کو مَا كُنْتَ تَعْلَ مُحَانْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ عَذَى نئیتے آپ کی جان لیتے یہ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے خص کر پس جب جرہے نلعاقبت للمتقین بے شک بہترین انجام پر ازداروں کا ہوگا عزت کا انجام امن و خوشی کا انجام مضمون کے اخیر میں علم غیب کا مسئلہ بیان کیا کہ اے پیغمبر آپ تو حضرت نوح علیہ السلام سے چھے ہزار سال بعد آئے ہیں نہ آپ کے نہ آپ کی قوم کی یہ سب واقعات ہم بتاتے ہیں جب ہمارے پاس وہ تو علم الغیب ہے اور جب آپ کے پاس پہنچے جنوحی ہائی لئے یہ وہی ہے اے بیدتیوں اگر تم دونوں کو ایک سمجھتے ہو اگر فرق نہ کنی تو زنجی کی یہی زندہ خط کی نشانی ہے